بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو ناظرین آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے زہا حدید سٹائل سٹیئر کیس کے بارے میں تو چلیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف آج سٹڈی کرتے ہیں ہم کیسے جو ہے وہ زہا حدید سٹائل کی مدد سے ہم اپنا جو سٹیئر کیس ہے اس کو کیسے موڈل کرتے ہیں اور اس کو کیسے کریئٹ کرتے ہیں جی تو نیو میں چل کر کے ویسے فائل ٹیمپلیٹ میں آپ نے ارکیٹیکچرل اور پروجیکٹ ٹیمپلیٹ کو سیلیکٹ کر کے آپ نے اکی کرنا ہے اور اس طریقے سے آپ جو ہے اپنے پروجیکٹ ٹیمپلیٹ میں انٹر ہو جائیں گے جی تو ارکیٹیکچرل پینل میں ریبن میں ہمارے پاس ہے سرکولیشن مینیو جس میں سٹیئرز ہیں سٹیئر کو پریس کریں اور یہاں پر یہ سٹیئرز کی موڈیفکیشن اور یہاں پر پروپرٹیز پینل آن ہو جائیں گے اور یہاں پر اس کی دیول جو ہے ٹھیک ہے اور اڈٹ ٹائپ میں چل کر کے اس کی جو کنسٹرکشن ہے اس کو اس میں جو ٹریڈ ہے اس کو ہم چینج کرتے ہیں تھکنس ٹو انچ اور ٹریڈ پروفائل جو ہے وہ ڈیفالٹ چاہیے نائزن جو ہے وہ ہمیں زیرو فٹ زیرو انچ چاہیے نائزن پروفائل جو ہے اس کو بھی ہم ڈیفالٹ کرتے ہیں کر کے اور رائزر کو آنچے کرتے ہیں اور اپلائی کیا اوکے کرتے ہیں اور نیکسٹ ہمیں سپورٹس جو ہے سپورٹ ہمیں سپورٹس میں رائٹ اور لیفٹ دونوں سپورٹس ہمیں نہیں چاہیے ان کو آنم کر دیں اور اپلائی کریں اوکے کریں اور یہ کچھ ہمارے پاس سٹیئرز جو ہے ایسے اپلائی ہو جائیں گی اور فینش ایڈیڈ مارٹ میں جا کر کے پریس کریں اور تھری ڈی ویو میں چل کر کے ہم دیکھتے ہیں ہماری سٹیئرز کو یہ جو اس کے ریلنگ ہے یہ بھی ہمیں نہیں ابھی چاہیے ڈسپلی ایڈیڈ اور ڈسپلی ڈیٹیل سے ہم جو ہے فائن اور شیڈڈ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے ٹریڈ یہاں سٹیپس جو ہے وہ کریئٹ ہو گئے ٹھیک ہے جی اور اس قسم کی سٹیئرز کو ایسے سٹیئرز کو جو ہے مائنہ ملسٹ سٹیئرز بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو چلیے چلتے ہیں لیول وان میں چل کر کے ہم اپنی موڈلنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں موڈلنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس ہے ورک پلین میں ریفرنس پلین آر پی اس کی ہوت کی ہے تو آر پی پریس کر کے یا ریفرنس پلین کے منیو کو پریس کر کے ہم جو ہے اپنی ریفرنس کو کریئٹ کرتے ہیں تو یہ میں نے ریفرنس پلین جو ہے وہ ایک کریئٹ کی اور اس کو سیلیکٹ کر کے کلک ٹو نیم یہاں پہ اس کا نیم بھی میں نے اے پریس کر کے اے اس کا نیم رکھ دیا نیم رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ جب ہم اپنی ورک پلین میں چل کر کے جب کام کریں گے تو اس کا جو نیم ہوگا وہ ڈسپلی ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ اس کا ہم نے نام رکھ دیا اور یہاں پہ آرکیٹیکٹرل لیبن میں ہمارے پاس کمپوننٹ ہے جس کو سی ایم جو ہے اس کی ہوت کی ہے اس کو پریس کر کے ڈراؤڈون مینیو میں ہمارے پاس ہے موڈل ان پلیس تو موڈل ان پلیس میں جب جائیں گے تو یہاں ہمارے پاس ہے فیملی کیٹیگری اور پیرامیٹرز فیملی کیٹیگری میں یہ ہمارے پاس کیٹیگریز آ جاتی ہیں تو یہاں سے ہم فیلٹر کر کے لسٹ کو چیک کرتے ہیں کہ ہمیں کون سی جو ہے فیملی کیٹیگری چاہیے تو آرکیٹیکچر چاہیے اور یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس کس قسم کی چاہیے آرکیٹیکچر میں تو میں کہتا ہوں مجھے سٹیئرز چاہیے تو سٹیئرز کی فیملی جو ہے architecture category میں اس کو select کر کے ok کریں name stair ones ok stair one کر کے تو اس کو ok کر دیا ہم نے ٹھیک ہے جی تو یہاں بھی ہمارے پاس جو ہے یہ create کا جو ہے ہمارے پاس ribbon ہے تو جس میں ہمارے پاس extrusion بھی ہے blend بھی ہے اور بہت ساری اس میں چیزیں ہیں تو create کے ribbon میں ہم extrusion کو press کریں گے اور سب سے پہلے extrusion پرس کرنے سے پہلے میں جاتا ہوں south elevation میں تو south elevation میں کچھ ہمیں stairs جو ہیں وہ ایسے نظر آئیں گی ٹھیک ہے جی تو south elevation on کر کے extrusion کو solid extrusion کو press کریں گے تو جیسے ہی press کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ work plane کی window open ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ specify a new work plane تو new work plane جو ہے reference plane a جو ہم نے ابھی بنائی ہے اس کو select کریں select کر کے ok کریں ok کر کے تو یہ draw tool کی مدد سے جو ہے ہم اپنی جو extrusion ہے اس کو ہم draw کرتے ہیں تو اس کو بھی جو ہے اس کے align کریں یہ تو یہ ہماری basically level 2 یا top level کی جو ہے وہ reference line ہے ٹھیک ہے اس کے align کیا align کر کے یہاں پہ ہے fill it arc tool fill it arc tool کی مدد سے میں نے جو ہے اس کی fill it جو radius ہے اس کی length 3.5 inches کی جو اس arc کا جو radius ہے وہ میں نے دونوں سائڈوں پہ 3.5 inches جو ہے وہ define کیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد offset tool یہاں off press کر کے اور off جو ہے اس کی hot key ہے offset کی یہ press کر کے two inch thickness جو ہے اس offset کی اور یہاں سے میں نے جو ہے چاروں طرف جو ہے اس کی offset کو میں نے یہ offset لے لی اور line tool کی مدد سے اس کو یہاں سے top سے میں نے close بھی کر دیا ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس کی جو offset ہے اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین تو اس طریقے سے finish edit mode کو press کر کے اس طریقے سے جو ہے ہم اپنی extrusion کو 3D view میں دیکھتے ہیں تو یہ ہم نے extrusion جو ہے وہ اپنی ready کی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے south elevation میں چل کر کے دیکھتے ہیں تو کچھ ہمیں extrusion ایسے دکھائی دے گی اور اگر ہم west elevation کو open کریں تو west elevation میں ہمیں یہ کچھ اس طریقے سے نظر آ رہی ہے ہمارے extrusion تو level 1 میں چل کر کے اس کو تھوڑا سا align کر لیتے ہیں تو level 1 میں جو ہے میں نے یہ step یا thread جو ہم نے لیا ہے اس کے align کر دی ہیں مجھے extrusion کو ٹھیک ہے جی اور دوبارہ ہم اپنے west elevation میں چل کر کے اور اس کی جو ہے copies کرتے ہیں copy tool یا سی او پریس کر کے copy tool کی مدد سے اس کو select کیا اس کو select کر کے copy tool میں جائیں اور constraint کو uncheck کریں اور multiple ہمیں copies چاہیے تو multiple copies کیلئے یہاں پہ اس کو پریس کریں جو ہماری reference line ہے thread کی یہ اس کو پریس کر کے یہاں سے اور یہ جتنے بھی thread ہیں ان threads کے اوپر یہ ہم نے ان کی extrusion کی copy کر دی یہ تو ناظرین copy کرتے جائیں یہ جو thread کا top جو reference line ہے اس کو reference مانتے ہوئے base point مانتے ہوئے base point کے اوپر جو ہے ہمیں extrusion کی جو copies ہیں اس کو align کر رہے ہیں یا copy create کر رہے ہیں جی copy create کرنے کے بعد یہ تھوڑی سی جو ہے ہماری غلط جگہ پہ آگئی ہے اس کو ہم نے move tool کی مدد سے تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے align کرنا ہے ٹھیک ہے جی یا کچھ اس طریقے سے بھی آپ اس کو align کر سکتے ہیں no problem یہ ہم نے اس کو align کر دیا ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ان تمام extrusion 3D view میں پہلے دیکھ لیں تو 3D view میں ہم نے جو ہے یہ extrusion ایسے ان کی copy کر کے ہم نے define کر لیا تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہیں یہ کچھ اس طریقے سے extrusion آگئے ٹھیک ہے جی تمام thread کے اوپر لیکن ان کا جو top level ہے وہ سبھی کا ابھی by default جو length ہم نے رکھی تھی first step سے ویسے ہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ویسٹ elevation میں چل کر کے ان کا جو top یا level 2 کا جو reference ہے تمام extrusion کے top کو یا تمام extrusion کا جو ہمارے پاس یہ جو shape handles ہیں ان کو press down کر کے یا drag down کر کے ہم level 2 یا top level جو ہے stairs کا اس کے align کر دیتے ہیں تاکہ پھر یہاں سے جو ہے ہم اپنی stairs کو اوپر سے top view سے ہم دیکھیں گے تو ہمیں جو stairs ہیں وہ equal جو ہے وہ نظر آئیں گی اور اوپر والے floor کے ساتھ یا level 2 کے ساتھ جو ہے ان کا top وہ extrusion کا align ہو جس سے ہماری stairs جو ہیں ہماری جو model ہے basically modeling جو ہے stairs کی زہا حدید style جو ہے staircase وہ create ہو پائے گا ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے جو ہے آپ جو ان کے shape handles ہیں extrusion کے top سے drag down کریں یا press down کریں اور جو top level کی جو ہمارے پاس reference line ہے یا level 2 کی reference line ہے اس کے align کریں ٹھیک ہے جی تو چونکہ دو سائیڈیں ہیں double side ہے left اور right side تو اس لیے ہمیں two times جو ہیں ان کے جو shape handles ہیں ان کو bread down کر کے align کرنا پڑا تو align کرنے کے بعد دیکھیں اب ہم 3d view میں چل کر کے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے alignment ان کی ہوگی ٹھیک ہے ناظرین اور یہاں سے جو ہے ہم اپنے یہ جتنے بھی ہم نے extrusion create کیے ہیں ان کو آپ west elevation میں چل کر کے select کریں اور select کرنے کے بعد یہاں پہ material ہے ہمارے پاس تو material category میں چل کر کے اگر ہم سب کو select کریں یہاں سے control press کر کے یہ جو رہے گئے ہیں unslect ان کو بھی select کریں جی تمام extrusion کو select کر کے material میں جا کر کے تو یہاں پہ ہم ان کو material بھی دے سکتے ہیں مجھے چاہیے میں ان کا جو material ہے وہ رکھتا ہوں wood cherry کچھ اس طرح سے رکھ کر کے تو 3d view میں چل کر کے دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے میں نے ان کا material بھی apply کر دیا finish model سے جو ہے میں press کر کے finish model سے باہر آتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ stairs بھی ہیں as a reference کے طور پہ ان کو select کر کے اب آپ جو ہے ان کو delete بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دی تو اس طریقے سے جو ہے ہم نے stairs کی modeling جو ہے وہ آج study کی تو level 2 پہ level 2 کو on کریں level 2 کو press کر کے یہاں پہ جو ہے ایک floor create کرتے ہیں level 2 پہ ٹھیک ہے جی level 2 پہ جو ہے وہ draw tool rectangle کی مدد سے میں نے ایک جو ہے وہ اپنا ایک floor create کیا اور opening کے لیے یہ small rectangle فرنگلی create کی اور ok کیا finish edit mode کو اور 3d view میں چل کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہماری roof ہے roof سے ہم نے جو ہے اپنی stairs کی opening کچھ اس طریقے سے رکھی اور نیچے جو ہے first floor پہ بھی میں same floor اپنا ایسے ہی create کر لیتا ہوں rectangle tool کے مدد یہاں سے یاد رہے کہ level جو ہے اس کو آپ level 1 press کر کے تو پھر اس طریقے سے آپ اپنا floor بھی create کر سکتے ہیں تو 3d view میں چل کر کے دیکھتے ہیں تو ناظرین اس طریقے سے جو ہے ہم نے اپنی جو stairs ہیں ان کی modeling تو امید کرتا ہوں آج کا lecture جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور ویڈیو کو like کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور دوستوں کو دعوت دیں بہت شکریہ ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ